بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپا ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس بارے میں کہ سورگ اور نرک میں کیا ہوتا ہے جنت اور دوجک میں کیا ہوتا ہے جنت اور جہنم میں کیسے جاتے ہیں کیا اسلام سچا دھرم ہے اور انسان کا زیون کیا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ جہان لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اور اس کائنات کو اس نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے دنیا کے سارے انسان ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے وہ موت سے پویتر ہے سب کو موت دیتا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اسی مقصد کے تحت یہ چل رہی ہے اسی مقصد کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے انسان اور جنات کو امتحان کے لیے پرچھا کے لیے پیدا کیا ہے اب ہم دیکھیں کہ انسانوں کو ہمارا دنیا میں امتحان چل رہا ہے اس لیے پیدا کیا ہے جو دنیا کے اندر میری کھوج کر کے میری خاموس خدرت سے مجھے پہچان کر کے اور میرے پیغام میرے میسج دنیا میں پہنچیں گے نبیوں دوارہ جو ان کو پہچان کر کے میری بنائی ہوئی رچنہ کے آدھار پر اور میری کھوج کر کے اور دنیا کا دھوکہ دنیا کی حقیقت دنیا کے جیون کی حقیقت پہچان کر کے مجھے راجی کر کے آئے گا وہ میرا جنت کا انعام پائے گا اور جو دنیا ہی میں بھٹک کر سیطان کے راستے پر چل کر میری بنائی ہوئی رچنہ جو میں نے بنائی ہے انسان کے اندرہ اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گھبرات گلتی پر پستاوا سرم کا مادہ حیاء کا مادہ یعنی کہ اللہ کی رچنہ کیا ہے پلکل سیدھی ہے اچھائی پہ چلو سچائی پہ چلو اچھائی میں تمہاری لئے سکون ہے سانتی ہے برائی پر مت چلو برائی میں بیچینی گھبرات ہے اچھائی کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور موت کے بعد بھی اچھا ہے برائی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے ہم دیکھتے ہیں انسان کو سجا ملتی ہے اور اگر وہ پکڑا بھی نہ جائے تو اس کے دل میں بیچینی اللہ تعالی بیچینی سے اسے بھر دیتا ہے اس کی زندگی کو نرک کے جیسی دنیا ہی بنا دیتا ہے تو برائی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد بھی برا ہے سیدھی سیدھی بات ہے بھئی اس میں کوئی زیادہ گمراہ ہونے کی بات نہیں ہے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنہ بنائی ہے اس رچنہ کے تحت سیدھا راستہ ہے اس کا کہ اچھائی پہ چلو برائی سے بچو تو اسی مقصد کیلئے بنائی ہے انسان کے اندر جنت کے سوق رکھے ہیں جہنم کے خوف رکھے ہیں سیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے جنت کے سوق کیا ہیں جنت کے سوق یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے میرے اوپر کبھی دکھ تکلیف پریسانی مسئیبت نہ آئے ساری عمر انسان کی اسی سے لڑتے لڑتے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالی دکھوں کی برسات تکلیفوں کی برسات کرتا رہتا ہے تو پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ دیکھئے گیان تو لوگ بہت فیلا رہے ہیں لیکن حقیقت والا گیان جو آسمان سے آیا ہے اسی گیان کے تحت انسان کی جندگی سمر سکتی ہے صدر سکتی ہے جب انسان کو صحیح گیان کی روسنی دکھائی دے سچائی کی روسنی تو یاد رکھیں جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی ہے اسی مقصد کے تحت یہ چل رہی ہے نمبر ایک یہ دن اور رات کا وقت یہ دن اور رات کا وقت اسے اس کے انجام قیامت کی طرف لے جا رہا ہے یاد رکھیں یہ دنیا اللہ نے ایک وقت کے لئے ایک سمجھ تک کے لئے بنائی ہے اور انسانوں کو پہلے ہی تیہ کر دیا ہے کچھنے انسان اس میں بھیجنے ہیں اور سب کی پریچھا لے جا رہی ہے سب کے اندر اللہ تعالی اپنی رچنہ بنا کے بھیج رہا ہے دنیا کے اندر اچھائی سے محبت برائی سے بیچے انہیں گھبرات جو میں آپ کے گنوائیے بھی ہم خود چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ اللہ کی رچنہ پر چلنا ہے اچھائی پر چلنا ہے برائی سے بچنا ہے اور اسی رچنہ کے تحت اللہ کے نبی کے دورہ اللہ تعالی اپنے میسج دنیا میں بھیجتا ہے اپنے سندیج بھیجتا ہے اسی میسج کے جریعے سے اور اپنی رچنہ کے جریعے سے انسان اس میسج کو پہچان لیتا ہے سچائی کو جان لیتا ہے پھر انسان اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا حالانکہ جان کتنی بڑی چیز ہے لیکن انسان جب جان لیتا ہے سچائی کو تو اللہ کے لیے جان دینا اس کے لیے کوئی مسکل نہیں ہوتا سچائی کو جندہ کرنے کے لیے برائی کو مٹانے کے لیے تو یاد رکھیں انسان کے اندر جنتی خواہی سے رکھی ہیں اللہ نے جیسے موت نہ آئے انسان کی خواہی سے کہ موت نہ آئے دکھ تخلیف نہ آئے کوئی اپنا مر کر نہ بچھڑے اور بس مار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں انہی کو انسان پورا کرنے کے لیے دنیا میں دور لگاتا ہے جو جنتی خواہی سے ہمارے اندر کے ہمیں موت نہ آئے دکھ تخلیف نہ آئے پریشانی نہ آئے مجھے کی زندگی گجرے ہم پہ کوئی بھی جو ہے دکھ جرہ برابر نہ آئے یہ جنت کی خواہی سے ہیں اور اس دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ جو اس دنیا میں ہماری خواہی سے پوری ہو چکے پوری ہو سکے تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ ان خواہی سے کو ہی پورا کرنے کے لیے آج ہم دنیا میں چیک کریں سب انسان اسی خواہی سے کو پورا کرنے کے لیے دور لگا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دکھوں کی برسات کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جنت کی خواہی سے رکھی ہے انہیں انسان اس دنیا میں پوری کرنی چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ پوری نہیں ہونے دیتا ہے ہاں دکھوں کی تخلیفوں کی خطروں کی موت کی پریسانیوں کی بیماریوں کی برسات اس لیے کرتا ہے کہ میرے بندے تو یہاں جنت کی خواہی سے پوری کرنے نہیں آیا ہے بلکن جنت ایمان کے بدلے خریدنے آیا ہے دنیا ایک باجار ہے جس میں میں نے تو یہ بھیجا بھیجا ہے اور یہ باجار میرا سجایا ہوا ہے میں نے تو یہ بھیجا ہے کہ جنت کما کے آ یا جہنم کما کے آ اگر تو یہ دنیا کے دھوکے میں لگ گیا اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا تیرے میری خاموس خدرت پر گور نہ کیا کہ اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلا رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے لاکھوں انسانوں کو روج پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت کہاں ہیں کہ انسان بنا دے انسان بنا دے آنکھیں بنا دیں ہماری اللہ نے ان کے اندر دیکھنے کی روسنی رکھی کان بنائے سننے کی طاقت رکھی دماغ بنایا سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھی اللہ ہی جو ہے سریر میں جوانی کی طاقت ڈالتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے ہمارے روئے روئے پر ہمارے سریر کے انگوں پر اللہ کا کب جائے پوری طرح سے ہر چیز پر اللہ کی حکم اچھائی ہوئی ہے مگر جو سچائی پر گور کرے گا وہی جان پائے گا اب دیکھئے سریر تو میرا ہے میں تو نہیں چاہتا کہ میرے سر کے بال جو ہیں یہ بڑھ جائیں وہ جو کٹوانے پڑتے ہیں لیکن میرا سریر ہے اس پر میرا حکم نہیں چلتا اللہ کا حکم چلتا ہے میرے نا چاہنے کے باوجود میرے سر کے بال بڑھتے ہیں اور میرے نکھون ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرے نکھون نہ بڑھیں مجھے کٹنے پڑتے ہیں تیسرے دن دوسرے دن چوتھے دن کٹنے پڑتے ہیں لیکن سریر تو میرا ہے اس پر میری ہی حکومت نہیں چلتی کسی اور کی حکومت چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ علاق اللہ سہین قدیر ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اسی کی طاقت قبضہ اور کنٹرول ہے اب جس کی آنکھ موت سے پہلے کھل گئی جس نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا بھئی اس قدر بڑا کام بن جائے گا اور جس کی آنکھ موت پہ کھلی موت ہر نسے کو توڑ دیتی ہے انسان کی کھوپڑی کے اوپر دنیا کا نسا بری طرح چھایا ہوا ہے یہاں تک کہ انسان سب کچھ دیکھتا ہے دنیا میں سب کچھ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے لوگ مر رہے ہیں سب دیکھتا ہے یہاں دنیا میں سب بیمار رہتے ہیں سب دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں سب تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں مسئیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ جندگی بڑی ناپیدار ہے دنیا بڑی دھوکہ ہے بہت بیکار جندگی ہے دنیا دنیا دکھوں کا گھر ہے تکلیفوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے موت کا گھر ہے گندگی کا گھر ہے ہر گھر کے اندر گٹر بنے ہوئے ہیں لیٹرنگ بھری ہوئی ہر گھر کے اندر گلیوں میں سے نکلو بدبو آتی ہے تو یہ دنیا مسئیبتوں کا گھر ہے آفتوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے انسان کسطو ہوس میں آ کر گوھر کرے کہ یار میرے اندر جو خواہسیں ہیں میرے مالک نے جنت کی خواہسے رکھی ہیں یعنی ایسی خواہسے رکھی ہیں کہ مجھے جیون ملے تو ایسا ملے جو کبھی ختم نہ ہو مجھے سخ ملے تو ایسے ملے جس کو دکھ نہ کھائیں مجھے جو ہے پریسانی نہ ملے مجھے بیماری نہ ملے ہر انسان کی تمنا ہے مگر کچھ تو انسان گوھر کرے کہ بھائی اس دنیا کا سسٹم ایسا نہیں ہے اس مالک نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے لوگ اس دنیا کے دھوکے میں کھیلتے رہتے ہیں اس دنیا کے دھوکہ اوپری طور پر اتنا باریک ہے اتنا باریک ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار اس دنیا میں دھوکہ کھا کے مر رہے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کی کھوپڑی پر گفلت کا پردہ لاپروائی کا پردہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ میرے سامنے مر رہے ہیں لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے لیکن اندر سے اتنا بےہوس ہے گفلت کی پردہ چڑھی ہوئی ہے دماغ کے اوپر اندر سے اتنا بےہوس ہے کہ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی انسان کا خود کا سریر موت کی طرف کو جا رہا ہے اور انسان دنیا میں ہمیسہ جینا چاہ رہا ہے یہ کتنی بڑی گفلت ہے بھائی دنیا میں انسان ایسے مال کی کوٹھی کی بللنگ کی دور لگا رہا ہے جیسے وہ دنیا میں ہمیسہ رہے گا اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی مرضی نہیں چلتی ہاں اس کی مرضی نہیں چلتی کتنے لوگ ہیں جو ویدیش جاتے ہیں ان کے دل میں سپنا ہوتا ہے کہ پہلے میں خوب کمالوں ویدیش جاؤں وہاں اچھی تنکھا ملتی ہے وہاں اچھا پیسہ کمالوں گا پہلے میں خوب اچھا کمالوں پھر بیٹھ کر کے کھاؤں گا لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جب انسان خوب کمالیتا ہے اور اس پر بیٹھ کر کھانے کا وقت آتا ہے عیس کرنے کا وقت آتا ہے اس کمائی پر موج کرنے کا وقت آتا ہے تو آتا ہے فرشتہ اور موت دے کر اٹھا کر لے جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اسی مقصد کے تحت چل رہی ہے یعنی انسان کی مرضی یہاں نہیں چلتی انسان کو صرف اتنا اختیار دے دیا ہے اتنی چھوٹ دے دی ہے کہ بس اس کو آنکھیں دے دی ہیں دیکھنے کے لیے کان دے دی ہے سننے کے لیے دماغ دے دی ہے سوچنے کے لیے ہاتھ دے دی ہے پکڑنے کے لیے پیر دے دی ہے چلنے کے لیے تو اب یہ دنیا میں دونوں راستے دکھا دیا اللہ نے اس کو اچھائی کا بھی برائی کا بھی اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے برائی کا راستہ سیطان کا ہے اب یہ اللہ کی دی ہوئی اکل سے گور کرے کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا یہ آنکھ ناکھ کان یہ میں نے خود تو نہیں بنائے مجھے کسی نے بنایا ہے میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے اس سنسار کے اندر بھیج دیا ہے اپنی رچنہ میرے اندر بنا دی ہے اچھائی سے محبت برائی سے بیچینی گھبرات تو لہٰذا میرے مالک کا عدیس ہے کہ میں اچھائی پر چلوں کیونکہ اچھائی میں میرے لیے سکون رکھ دیا ہے اس نے اور برائی میں میرے لیے بیچینی گھبرات اور تباہی رکھ دیا میرے لیے تو بلکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ میرے کسی نے پیدا کیا ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے انسان اس چیز میں جو ہے اس مالک کی کھوج کرے روج رہا دڑ انسان دنیا میں مر رہے ہیں آخر آدمی کچھ تو اکل پر جو ڈال کے گوھر کرے کہ اس جندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا کا مقصد کیا ہے جو اللہ کی کھوج کرے گا دل سے اللہ اسے پھر اپنی راہیں دکھا دیتا ہے اللہ کا اعلان ہے ورنہ ہم دیکھ لیں دنیا میں انسان کے اوپر دماغ کے اوپر کھوپڑی کے اوپر گفلت کی کھول چڑھا ہوا ہے بری حالت سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے پھر بھی اسے کوئی اپنی موت کا احساس نہیں ہے اللہ نے کہا کہ جو ناحق دھرتی میں جمین میں اپنی بڑھائی جتلاتے ہیں ہم انہیں اپنی نسانیوں سے اندہ کر دیتے ہیں نسانی کیا ہے دوسرے کا سامنے مرنا جب انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے اسے اپنی موت کا احساس ہونا چیز نہیں ہونا چیز مگر اسے کوئی احساس نہیں دنیا میں پھر بھی احساس جی رہے ہیں لوگ جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہ ہو تو جس کو ہوس آ گیا جو اللہ کی راہ میں تکلیب اٹھائے گا اللہ اسی کو ہوس میں لائے گا جو اللہ کی خوج میں تکلیب اٹھائے گا اللہ اسی کو ہوس میں لائے گا تو جو تکلیب اٹھائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا ہوس میں لائے گا کہ وہ اس دنیا سے دل کو ہٹا دے گا اس دنیا کا دھوکہ اللہ تعالیٰ اس پر کھول دے گا اس دنیا کی حقیقت دکھا دے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں جائے تر لوگ دنیا کے اوپری طور کے دھوکے میں کھیل رہے ہیں ہاں وہ دنیا کے جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ رہے ہیں بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی اس دنیا کی دھوکے پر گوھر کریں اس جیون کی حقیقت پر گوھر کریں یہ جیون بہت بیکار جندگی ہے کچھ سمیں کی جندگی ہے کچھ سمیں کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہوش دے دیا ہے دنیا کے اندر اور ہمارا امتحان لیا ہے اگر ہم اللہ نے ہمارے اندر دو مادے رکھ دی ہیں ایک اکڑنے کا اور ایک جھکنے کا اگر ہم اکڑ گئے اور دنیا کی دنیا بھٹوڑتے ہوئے بھٹک کے مر گئے دنیا کماتے ہوئے مال دولت کی دوڑ میں اور ہم بے ایمانی مکاری کرتے رہے چار دن کی دنیا کے چکر میں جبکہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے جو پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے اور پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے اور وہی سب کا پالنہار ہے حقیقت میں اللہ سب کو پالتا ہے کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کے پریسانی دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کو نہیں کھلاتا پلاتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کو روجی نہیں دیتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کی مسکلوں کو آسان نہیں کرتا سوائے اللہ کے کوئی کسی کی جرورتوں کو حاجتوں کو پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے ہاں ہم ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں ہم غلط چیز دیکھ رہے ہیں ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دکان سے کاروبار سے ہم پل رہے ہیں بھائی جب اللہ زمین میں سے اللہ ہی پیدا نہ کرے گا تو تم کہاں سے کھاؤ گے پھر یہ کائنات کا سسٹم اللہ نے بڑا حساب چلا رکھا ہے بڑے حساب چلا رکھا اللہ تعالی نے اس سسٹم اس پر گوھر کریں کائنات کی حقیقت پر گوھر کریں اللہ سے اپنا تعلق بنائیں اللہ کے لئے تخلیب اٹھائیں اسلام کا علم حاصل کریں اسے گیروں تک پہنچائیں سب لوگوں تک پہنچائیں اللہ سے مانگیں پھر من ہی من میں گئے اللہ میرا دنیا کے دھوکہ ہٹا دے تو انشاءاللہ اللہ تعالی جرور دنیا کے دھوکہ ہٹائے گا جب دھوکہ ہٹا دے گا جب تمہیں دھوکہ دکھ جائے گا تو پھر تم خود پہ خود دنیا سے دل ہٹا دوگے ارے دھوکے سے کوئی دل لگاتا ہے میں پوچھتا ہوں کوئی چیز تمہیں دکھ رہی ہو اور تمہیں سمجھ میں آ جائے وہ چیز کہ یہ دھوکہ ہے تو تم کبھی دل لگاؤ گا اس سے ایمانداری سے بتاؤ خود جرہا اکل پر جوڑ ڈال کے گوھر کرو آپ اکل لیے گھوم رہے ہو ارے اکل تو سب کے پاس ہے جس نے اس کائنات کی حقیقت کو نہ پہچانا اپنے مالک کی خاموس قدرت کو نہ پہچانا اپنے مالک کو نہ پہچانا وہ کیسی اکل ہے وہ تو بیکار اکل ہے بگڑی ہوئی اکل ہے وہ اس لیے اس کائنات کے دھوکے پر گوھر کرو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں سے ہم کبھی بھی مر کے جا سکتے ہیں ارے بھائی کتنے لوگ تمہارے سامنے مر گئے کیا وہ سپنا تھا کیا وہ جھونٹا کھیال تھا نہیں بھائی وہ حقیقت ہے تمہارے سامنے اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے یہاں سبھی لوگ مرنے والے کو بھول جائے کرتے ہیں ہاں تو اس لیے گوھر کرو کتنے لوگ مر گئے تمہارے سامنے اسی طرح سے میرے بھائی ہمارا بھی وقت آنے والا ہے ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں ہم گوھر کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارا دماغ کہاں لگا ہوا ہے ہمارا دھیان کہاں لگا ہوا ہے ہمارا سریر دن پر دن موت کی طرف جا رہا ہے اس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے جس دن یہ جیون ختم ہوگا جب موت کا فرشتہ ہمیں دکھائی دے گا اس وقت بھائی ہمارا دنیا کا نصہ ختم ہوگا تو پھر ہم برباد ہو چکے ہوں گے ہم تباہ ہو چکے ہوں گے کہ مجھے جیون ملا تھا اپنے مالک کو راجی کرنے کے لئے اور میری خواہ سے اگر میں اللہ کو راجی کر کے مرتا تو میری جتنی بھی خواہ سے اللہ نے میرے اندر پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرتا تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواہ سے رکھی ہیں انہیں انسان دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو یہاں جنت کی خواہی سے پوری کرنے نہیں آیا ہے ولکہ جنت کمانے جنت ایمان کے بدلے خریدنے آیا ہے یہ دنیا ایک باجار ہے جس میں میں نے تجھے بھیجا ہے جنت کما کے آ جنت خرید کے آ یا جہنم خرید کے آ جو کما کے آئے گا وہی میرے پاس پائے گا تو دنیا میں میری مرضی پوری کر پھر جنت میں میں تیری مرضی پوری کروں گا تو میرے بھائی اندے نہ بنو اندے نہ بنو یہ مت سوچو کہ موت کے بعد انسان مٹی میں مل گیا کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مسکل نہیں ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اس کو چلا رہا ہے اس کے لئے کیا مسکل ہے جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنا دیا جس نے ہمارا مجبوط سر بنایا ہے یہ یہ مجبوط سر ہے ہمارا یہ ہڈیوں کے جوڑ کتنے مجبوط ہیں پانی سے ہم کوئی چیز بنانی سکتے اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان بنایا بھائی اس کے لئے کیا مسکل ہے اس کا احسان مانو قرآن میں جکر ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا انسان کچھ نہ تھا ہم نے اسے تعریف کے لائق بنایا آج جو تعریف دنیا مہوری کارٹر صاحب ہیں منتری صاحب ہیں فلان صاحب ہیں انسان کا کوئی وجود نہیں تھا ہم نے اسے گندے پانی کترے سے بنایا اور اسے تعریف کے لائق بنایا اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اس لیے بنایا تاکہ اس کی پر اچھا لیں ہاں اللہ ایک بادثہ ہے ہمارا مالک ہے خالک ہے اگر ہم نے اس کو پہچان کر کے پہچانا اسے ہم نے اس کی طرف گور کیا ہمارا یہاں دنیا میں امتحان چل رہا ہے تو اللہ نے کس لیے بنایا تاکہ اس کی پر اچھا لی جائے اور دونوں راستے اس کے سامنے کر دیئے اچھائی کا بھی برائی کا بھی اب جون سے راستے پر چلنا چاہے گا میں تیرے لیے وہی راستہ کھول دوں گا اور ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے کر دیئے چاہے تو میرا احسان مان یا انکار کر احسان ماننے والوں کے لیے احسان ماننا کیا ہے کہ اپنے مالک کی سچائی کی طرف گور کرے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور مجھے دکھنی رہا ہے یہ کائنات کسی نے بنائی ہے مجھے دکھنی رہا ہے اس کا مطلب وہ میرا امتحان لے رہا ہے سب کچھ کرنے والا دن نکالنے والا رات کرنے والا ہوا چلانے والا مجھے پیدا کرنے والا مجھے روجی دینے والا دکھنی رہا ہے اس کی قدرت دکھائی دے رہی ہے تو صاحب جاہی رہے کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے وہ میری پرکچہ لے رہا ہے جندگی کا مجھے ایک سمیہ دے دیا ہے ہاں اور دل سے دنیا میں جندگی جینے کی آجادی دے دیئے اس نے موت تک چھوٹ دے دیئے مجھے تو اسی لئے جو ہے قرآن میں کہا گیا مالک ام الدین اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے سب کا بدلہ دے گا جس نے جیسے کرم کی ہیں سب کا بدلہ دے گا تو ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیئے اچھائی پچل یا برائی پچل چاہے میرا احسان مان یا انکار کر احسان ماننے والوں کیلئے جو میرا احسان مانے اور گوھر کرے میری قدرت پر کہ میرا ایک مالک ہے میں اسے راجی کروں اچھائی پچلوں برائی سے بچوں اس کی رچنا کے تحت چلوں جو اس نے میرے اندر فطرت بنائی ہے تو جو احسان مانے گا اس چھوٹی سی جندگی بھائی یہ چھوٹی سی جندگی ہے یہ چار دن کی زندگی ہے اس چھوٹی سی جندگی جو مجھے راجی کر کے آئے گا وہ میرا جنت کا انعام پائے گا جو میرا احسان مان کے آئے گا وہ جنت کا انعام پائے گا اور جنت کا زیبن ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر امانداری سے بتائیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبھی مر جائیں ہم خود چیک کریں اپنے اندر ہم نہیں چاہتے نہ کہ ہمیں کبھی موت آئے بس تو یہ جنت کی خواہی سے ہمارے اندر یہ خواہی جنت میں پوری ہوگی ہمیں کبھی موت نہ آئے گی ایسا زیبن ملے گا پھر جنت کے اندر کیا ہم چاہتے ہیں ہمیں دکھ تکلیف آئے پریسانی آئے مصیبت آئے کیا ہم چاہتے ہیں اپنے من کے اندر جرہ سوچو اس بات کو نہیں چاہتے نہ ہم تو یہ جنت کی خواہی سے ہمارے اندر سورک کی خواہی سے ہمارے اندر ہم اپنے مالک کو راجی کریں پھر اللہ ہماری ہر مرجی پوری کرے گا اور ہم سے زیادہ ہماری مرجی ہماری خواہی سے کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کیونکہ یہ خواہی سے بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ہاں پوری طرح سے اللہ کی بات ساتھ چھائی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارا انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اللہ کا احسان نہ مانا اس کی ناسکری کری درتی میں فساد فیل آیا جلم جاستی کری اللہ کے بندوں کو تکلیف دی اور جو ناسکرا بن کے آیا مر کے مرنے کے بعد جو ناسکرا بن کے آئے گا انکار کر کے آئے گا اس کے لئے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھیے جہنم کی آگ ہاں اور جنزیریں اور توک اللہ کی دردناک سجا ہے جیل نرک کی آگ میرے بھائی اس سے پہلے موت آ جائے اور پھر بات سمجھ میں آئے پہلی سمجھ لیں بھائی ہم گوھر کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی خجرت ہم ہی دیکھ لیں بھائی اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ سے اوپر کوئی نہیں وہ ایک ہستی ہے جو موت سے پویتر ہے کھانے پینے سے پاک ہے اللہ کی پہچان کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں وہ دیکھیں آپ چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی ہوس میں آئیں دنیا کا دھوکہ کھل جائے سچائی سمجھ میں آ جائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے کچھ کمانے کا موقع مل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر گفلت میں موت آ جائے اور ہمیسہ ہمیسہ کے لئے جہنم کی آگ میں تباہی اور بربادی بن جائے جو اپنے مالک کو راجی کر کے مرہ وہ تو کامیاب جو اپنے مالک کو ناراض کر کے مرہ وہ ناکام ہیں چاہیں ہندو ہو چاہیں مسلمان ہو چاہیں سکھ ہو چاہیں عیسائی ہو چاہیں دنیا میں کسی بھی درم کا انسان ہو میرے بھائی تم سب کا مالک ایک ہے تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا آنکھ ناکھ کان ماں کے پیٹ میں تمہیں اس مالک نے بنایا ہے ہاں اور تمہیں یاد رکھنا تمہیں اگر کہیں سکون اور سانتی مل سکتا ہے تو تمہیں اسی کی سرن میں مل سکتا ہے اسی کی پناہ میں مل سکتا ہے اور یہ اسلام کا سبق ہے آعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم کہو کہ میں سیطان مردود کی پناہ سے آتا ہوں اللہ کی پناہ میں دنیا اور سیطان کی پناہ سے آتا ہوں سرن سے آتا ہوں اللہ کی سرن میں اللہ کی سرن میں ہی مجھے سانتی ملے گی جس نے مجھے بنایا ہے جس نے میرے اندر اپنی رچنہ بنائی ہے اچھائی سے محبت برائی سے بیچے نہیں گفرات تو میں اچھائی پہ چلوں اس کی پناہ میں آ جاؤں اور میرے بھائیوں یاد رکھنا تمہارے سچے پیدا کرنے والے سچے مالک کا سچا دھرم سچا سندیس اسلام ہے اسلام اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سمر پت کر دو سونپ دو اور اپنی مرجی چھوڑ کر اللہ کی مرجی پہ آ جاؤ مسلم بن جاؤ اس کے بعد تم دھوکہ نہیں کھاؤگے سچا ہی پہ چل کے جاؤگے اگر اس راستے کے علاوہ تم دنیا میں کوئی بھی راستہ پناہ کے جاؤگے تو تم ہنڈیٹ پرسنٹ موت کے بعد دھوکہ کھاؤگے تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھو سارے دنیا میں اسلام سچا دھرم ہے اللہ کی دی ہوئی اکل سے اپنے سچے مالک کے سچے دھرم کو پہچانو اور گور کرو اس کے لئے تخلیف اٹھاؤ اللہ کی کھوج کرو سیطان نے ہمارے اندر ہندو مسلمان کا جہر پھیلا رکھا ہے سیطان نے ہمارے اندر انسانوں کے اندر فساد پھیلا رکھا ہے اس لئے میرے بھائی جوس میں نہیں ہو س میں آ کر ہم سمجھیں ہماری جندگی کا مسئلہ ہے جندگی برباد کرنے کی چیز نہیں ہے ہاں جندگی برباد کر لی تو پھر ہمیسہ ہمیسہ کی تباہی ہے اس لئے جیون کو برباد نہ کریں اللہ کی کھوج کریں دھرم کے پکچپات سے ہٹ کر اللہ کی طرف سے صد بھاونہ بنا کر دوسروں کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کر کے کہ میں اس دنیا سے کبھی بھی جا سکتا ہوں کبھی بھی جا سکتا ہوں تو اللہ کی کھوج کرو گے تو اللہ تعالی دلوں کا حال جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس نیت سے میرا بندہ میری کھوج کر رہا ہے سچی نیت لے کر کھوج کرو گے تو ہنڈرٹ پرسنٹ تمہیں جرور ہدایت دے گا ہدایت کا مطلب ہے سچا راستہ دکھانا اللہ تمہیں سچا راستہ دکھا دے گا بھٹکنے سے بچا لے گا تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے اپنے سچے پیدا کرنے والے کے سامنے وہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اس کے سامنے اپنی بیبسی اپنی محتاجی کو مان لو قبول کر لو اور اس سروروں کے مانگو انشاءاللہ جرور وہ دنیا کا دھوکہ آپ کا ہٹائے گا سچائی آپ کو دکھائے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں سیطان نے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کے دماغ میں دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہی ہے تاکہ اسلام کے لوگ قریب نہ آئیں اور بھٹک کے مر جائیں جہنم کا ایندن بن جائیں اس لئے میرے بھائیوں آج ہم دیکھ رہے ہیں دیکھو گوھر کرو کیا دھرم دھرم جو ہے فساد فیلاتا ہے آپ خود جرات تھوڑی سی بھی اکل لگتے ہیں جرہاں گوھر کریں گے دھرم کبھی فساد نہیں پھیلاتا جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کا عادے سے دھرتی پر امن سانتی قائم کرنا دوسروں کو تخلیب نہ دینا دوسروں کو سکھ دینا دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دینا میرے بھائیوں یہ ہے دھرم کا کام آپ جب اسلام کو چیک کریں گے اسلام کے اندر امن ہی امن ہے امن اسلام کا مطلب کیا ہے امن سانتی پیس اپنی مرجی اللہ کے سامنے اپنے سچے مالک کے سامنے پیس کر کے اس کی مرجی پہ آ کر کے اور پھر امن حاصل کرنا امن مطلب جو اس نے رچنہ بنائی ہے ہماری اچھائی سے محبت اچھائی میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے حکم سارے اسلام میں اچھائی پہ آنے کے ہیں بھلائی پہ چلنے کے ہیں اچھائی پہ چلنے کے ہیں تو اسی رچنہ کے تحت آپ اچھائی پہ چلیں بھلائی پہ چلیں تو اللہ کی مرجی پہ جب آ جائیں گے آپ تو آپ کو امن سکون سانتی دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی حاصل ہوگا میرے بھائیوں اس دنیا میں ہر انسان گفلت میں ہیں بہت بڑی گفلت کی پر اچھائی ہوئی ہے انسان کے دماغ کے اوپر انسان اللہ سے رو رو کے مانگے گا ہر چیز پر اللہ کی بات صحت ہے اللہ سے انسان رو رو کے مانگے گا تو اللہ ہی اسے راہ دکھاتا ہے انسان اپنی طاقت اور قوت سے اللہ کی سچی راہ کو نہیں دیکھ سکتا سچائی کو نہیں جان سکتا سچے راستے کو نہیں جان سکتا اللہ جس کو دکھائے گا وہی دیکھے گا میرے بھائیوں ہر طرح سے پوری طور سے ایک ایک جرے پر اللہ ہی کی حکومت چھائی ہوئی ہے اس کو باریکی سے دیکھے ہم دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹائیں بھائی سچائی کی طرف لگائیں تاکہ جلدی جلدی ہمیں جاگنے کا موقع ملے تو میرے بھائیوں اس دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا مرنے کے بعد اس لیے جب اللہ کے طرف لوٹ کر جائیں تو دنیا کی محبت دل میں لے کے نہ جائیں ہاں اللہ کے بن کے جائیں اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے تو ہم اللہ کے بن کے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے انعام سے نمازے ہماری ہر خواہش کو پوری کرے جو اللہ کے لیے اس دنیا کی محبت دل سے نکالے گا اس دنیا کے دھوکے سے دل ہٹا دے گا اس دنیا سے من اپنا ہٹا دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا ہمیشہ کا زیون عطا کرے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو سچا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اس لیے جو کائنات کا سچا مالک ہے اس کی حقیقت کی قدرت پر گوھر کریں اس کی سچائی کو پہچانے دھوکے سے نگاہ ہٹائیں ساری دنیا میں اسلام ہی سچا دھرم ہیں لیکن گفلت کی نماز پڑھ کے گفلت کی عمل کر کے دکھاوے کی عمل کر کے لاپروائی کی کرم کر کے لاپروائی کی نماز پڑھ کے انسان اسلام میں کچھ نہیں پاسکتا اس لیے دل سے عمل کرو اللہ ہمارے دلوں کو حال جانتا ہے اپنی موت کو یاد کر کے اللہ سے ڈر کر عمل کرو انشاءاللہ اور اللہ سے ایمان مانگو تو انشاءاللہ دنیا کے دھوکہ ہٹا دے گا سچائی دکھا دے گا تمہارے دل دماغ کے اندر انقلاب پیدا کردے گا تمہیں دنیا کی سچائی دکھنے لگے گی دنیا کا دھوکہ دکھنے لگے گا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اپنے سچی راہ دکھاتا ہے جس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے اور لوگ اندہ ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ آج مر کے یہ گیا ہے کل کو میرا بھی نمبر ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے مگر اور لوگ نہیں سمجھ پاتے ایسی بات ساحت اللہ کی دنیا میں چھائی ہوئی ہے کہ جس کو وہ سچی راہ دکھاتا ہے صرف وہی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے باقی کسی اور کو پتا نہیں ہوتا اس لئے میرے بھائی ہر چیز پر اللہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے اس لئے اللہ کی طرف دل سے لو لگائیں اور گوھر کریں تاکہ سچائی کو سمجھ پائیں اور اس گارے مٹی کی دنیا میں دل نہ لگائیں بھائی تاکہ ہمیشہ کا جیون جنت کا جیون پائیں اور بھائی جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو فیلائیں اس ویڈیو کو سیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی جرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی باتیں جب بھی ہم بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں اور جو انسان سچائی کو پھیلائے گا اللہ کی طرف دھیان لگائے گا اللہ کی خوج میں تکلیب اٹھائے گا اللہ کا علم حاصل کر کے اسے محفوظ کرے گا اسے سرکچت کرے گا اسے لکھے گا اور اسے پھر یاد کر کے اور پھر اسے اللہ کے بندوں میں پھیلائے گا اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ جرور اسے ہوس میں لائے گا دنیا کے دھوکہ ہٹائے گا سچائی اسے دکھائے گا اور موت کے بعد جنت کمانے کی توفیق اسے دے گا اس لئے میرے بھائیو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور بھئی چینل کے اندر جا کر ہماری سبھی ویڈیو دیکھیں اور ایک چینل ہمارا اور ہے محمد دلساد کے نام سے اس میں ڈبل محمد لگائیں گے آپ یوٹیوب پر بولیں گے محمد محمد دلساد تو اس میں ہمارا چینل جو ہے آئے گا اوپر نکل کے آ جائے گا تو اس لئے وہ چینل بھی دیکھیں ہمارا اور جتنا ہو سکے بھئی پھیلائیں اور اللہ کی طرف گوھر کریں اسلام کی تحقیق کریں اسلام کی کھوج کریں جلدی سی جلدی کیونکہ جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی جلدی سی جلدی